ہلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم مائنیم اس سر حسن اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ وہ لیول پاکستان سٹیڈیز میں جیوگرفی کر رہے ہیں اور جیوگرفی کے اندر ہم لوگوں نے جو منرل ریسورسز کے چیپٹر شروع کیا تھا اس کا پارٹ تھری بنا رہے ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے اندر میں نے اس چیپٹر کے جو مجورٹی ٹاپکس ہیں ان کو کور کروا دیا ہے جنہوں جن سٹوڈینٹس نے وہ والی میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ان ویڈیوز کو بھی جا کے دیکھ لیے گا تو آج کا جو ہمارا ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ کیا ہے منرلز کون سے منرلز جو پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں منرلز فاؤنڈن پاکستان متیلک اور نون متیلک متیلک اور نون متیلک دونوں قسم کے منرلز اچھا سر یہ منرلز کے ٹاپک تو آپ نے شروع کروا دیئے سر یہ بتا دیں کہ ہمیں اس کے اندر کیا کیا یاد کرنا ہوگا کیا کیا یاد کرنا ہوگا بیٹا پہلا اس کی ڈسٹیبیشن یاد کرنی ہوں گی خاص طور پر نون متیلک منرلز کی اور اس کے پروینسز یاد کرنے پڑیں گے کیا یاد کرنی پڑی گی اس کی ڈسٹیبیشن اور پروینسز کون کون سے مطلب یہ پاکستان کے اندر کہاں کہاں اور کون کون سے پروینس کے اندر پائے جاتے ہیں دوسرا آپ نے کیا یاد کرنا ہے ایریاز کتنے ایریاز دو ایریاز کتنے ایریاز دو ایریاز ٹھیک ہے اس کے بعد کیا یاد کرنا ہوگا سر یوزز یاد کرنے ہوں گے منللز کی کیا یاد کرنے ہوں گے یوزز کتنے چار کتنے چار کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ دو بھی کر لے کسی کے پاس جب ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں بچھا تو وہ کتنے کر لے دو کر لے تو آئیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لائم سٹون کیا ہے لائم سٹون لائم سٹون کہاں کہاں پائے جاتا ہے it is wide spread کیا ہے یہ wide spread کیا مطلب یہ پاکستان کے اندر ہر پروینس میں پائے جاتا ہے پاکستان کے اندر ہر پروینس کے اندر پائے جاتا ہے پاکستان میں ہر پروینس میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی پروینس پہ آپ ہاتھ رکھ دیں وہاں پہ آپ کو لائم سٹون مل جائے گا سر ایریاز بتا دیں آپ نے بولا تھا دو ایریاز یاد کرنے ہوتا ہے جی بٹا دو ایریاز ہیں اس کے کیا کیا دعوت کھیل اور گنجو ٹکر کیا ہے دعوت کھیل اور گنجو ٹکر کیسے یاد رکھنا ہے دعوت آؤ میرے ساتھ کھیلو دعوت بچوں کا نام ہوتا ہے لوگوں کا نام ہوتا ہے دعوت میرے ساتھ آکے کھیلو دعوت میرے ساتھ آکے کھیلو گنجو ٹکر گنجے بھائی مجھے آکے ٹکر مار دیں گنجے بھائی مجھے آکے ٹک کر مار دیں داؤت کھیل اور گنجو ٹک کر سر ایریاز ہوگا اس کے یوزز بتا دیں آہاں اس کے یوزز کر لی دیں کیا کیا یوزز ہے لائم سٹون کہاں کہاں ڈلتا ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے سیمٹ بنانے میں پہلا استعمال ہوتا ہے پیپر بنانے میں استعمال ہوتا ہے سوپ بنانے میں استعمال ہوتا ہے سابون بنانے میں کیا ڈلتا ہے لائم سٹون ڈلتا ہے لائننگ آف کنال جو میں پانی کو ساف کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی کے ساتھ شقر کین کو کلین کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے کہاں شگر کین کو ساف کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس ہے اگلا منرل کیا ہے سوئے یہ وائیڈ سپریڈ ہوتا ہے گیا نہیں بٹا یہ وائیڈ سپریٹ نہیں ہوتا it is not وائیڈ سپریٹ in پاکستان ہر پروینس کے اندر نہیں ملے گا تو سر یہ بتا دیں کون کون سے پروینس میں ملتا ہے یہ پنجاب میں ملے گا کہاں پہ ملے گا پنجاب میں ملے گا اور کہاں ملے گا نو ایف پی میں ملے گا کدر ملے گا نو ایف پی میں اچھا سر اس کے دو ایریاز دو ایریاز ہیں اس کے داؤت کھیل آو داؤ میرے ساتھ کھیلو ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے اس کا دن دوت کیا ہے بھئی دن دوت میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یاد کر لینے یہ بہت ضروری ہیں اچھا سر جبسم کی uses بتا دے جبسم کے کیا کیا uses ہیں cement بنانے میں استعمال ہوتا ہے کہاں استعمال ہوتا ہے cement بنانے میں استعمال ہوتا ہے limestone بھی cement بنانے میں استعمال ہوتا ہے اور جبسم بھی cement بنانے میں استعمال ہوتا ہے اسی کے ساتھ paint بنانے میں استعمال ہوتا ہے کہاں استعمال ہوتا ہے paint بنانے میں fertilizers بنانے میں بھی ڈالتا ہے جب سم فرٹلائزر بنانے میں بھی ڈالتا ہے پریونٹ وارٹر لاغنگ سر وارٹر لاغنگ کیا ہے وارٹر لاغنگ کا چیپٹر جو ہے چیپٹر کہہ رہا ہوں سوری ٹاپک جو ہے میں آپ لوگ کو کور کروا دیا کونسے چیپٹر میں وارٹر ریسورس کے چیپٹر میں تو تاکہ وارٹر لاغنگ نہیں ہوں اس کی پریونچن رہے ٹھیک ہے اگر ہو بھی گئی ہے تو صحیح کرنے کے لیے کیا ڈالے گا اس کے اندر جب سم ڈالے گا کیا ڈالے گا جب سم ڈالے گا ریڈیوز سوائل ایسیڈیٹی کیا مطلب ریڈیوز سوائل ایسیڈیٹی کا مطلب بتا دیں سر مطلب یہ ہے کہ سوائل کی ایسیڈیٹی کو ریڈیوز کرتا ہے کیسے ریڈیوز کرتا ہے جو کیمیسٹری کے سوئنٹس ہیں ان کو یہ بات پتا ہوگی کہ کوئی بھی چیز اگر ایسیڈیٹی کو ریڈیوز کرتی ہے تو وہ بیسک ہوگی نیچر میں کیا ہوگی وہ بیسک ہوگی نیچر میں خیر یہ جرنل نالج ہے سب لوگوں کو ہر بچے کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کیا کہ اگر یہ سوائل کی ایسیڈیٹی کو ریڈیوز کر رہا ہے تو یہ خود کیا ہے بیسک نیچر میں خود کیا ہے بیسک نیچر کے اندر اسی کے ساتھ ہیں ہمارے پاس راک سالٹ راک سالٹ کیا ہوتا ہے سر پہاڑی نمک دو قسم کے نمک ہوتا ہے ہمارے پاس کتنے قسم کے نمک ہوتا ہے دو قسم کے پہلا ہوتا ہے سی سالٹ سب کو بتائیے سی سالٹ کیا ہوتا ہے جو سمندر کے اندر سے نمک نکلتا ہے دوسرا ہمارے پاس ہے کیا راک سالٹ جو پہاڑوں سے نمک نکلتا ہے جو پہاڑوں سے نمک نکلتا ہے اس کو پہاڑی نمک بھی کرتے ہیں اور دھو میں ہے سر یہ وائڈ سپریڈ ہے کہ نہیں بھٹا یہ بھی وائڈ سپریڈ نہیں ہے کہاں پہ یہ پانونڈ مین لین پنجاب پنجاب سائٹ پہ سب سے زیادہ ملے گا آپ کو серьез اور کہاں ملے گا نہ نوی ایف پی میں کہاں ملے گا نوی ایف پی میں ملے گا دو ایریز بتا دیں سر کھے وڑا اور کھڑک کھے وڑا اور کھڑک کھے وڑا اور کھڑک کس طریقے سے یاد رکھنا ہے آپ نے کھیورا کھیورا ایک چیز ہوتی ہے جو کہ کچن کے اندر استعمال ہوتی ہے کوکنگ کے اندر کیوں بھائی استعمال ہوتی ہے وہ خوشبو دیتی ہے کھانوں کو مقصود کھانوں کو خوشبو دیتی ہے وہ تو آپ لوگوں نے کیسے یاد رکھنا ہے بھائی کھیورا جو ہے وہ بہت کڑک ہے کھیورا جو ہے وہ بہت کڑک ہے کھیورا بہت کڑک ہے ساری youzeھ بتا دیں rock salt کے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نمہ کے تو ظاہر سی بات ہے کوکنگ میں استعمال ہوگا کانا استعمال ہوگا کوکنگ میں استعمال ہوگا اور کانا استعمال ہوتا ہے پریزرویشن میں استعمال ہوتا ہے سر پریزرویشن میں کیسے استعمال ہوتا ہے وہ ایسے استعمال ہوتا ہے مطلب بچے بولنگ ہمارے ہاتھ استعمال نہیں ہوتا پریزرویشن میں پریزرویشن میں زیادہ تر کانا استعمال ہوتا ہے گاؤں دے ہاتھوں میں کانا استعمال ہوتا ہے گاؤں دے ہاتھوں میں ٹھیک ہے جہاں پہ فریجز وغیرہ آج ابھی تک نہیں آئیں جہاں پہ فریجز وغیرہ ابھی تک نہیں آئیں ان کو اگر بوش کو محفوظ کر کے رکھنا ہے دو تین مہینے کے لئے تو وہ کیا کریں گے سالڈ کے اندر پریزرف کریں گے اس کو سالڈ کے اندر پریزرف کریں گے اس کو سالڈ لگا کے رکھ دیں گے بعد میں استعمال کرنے کے لئے اس کے بعد میلٹنگ آف سنو کے لئے کہاں ēستعمال ہوتا ہے راکسولٹ میلٹنگ آف سنو کے لیے سر کیسے ہوتا ہے میلٹنگ آف سنو کے لیے استعمال بتا دیں یہ ایسے ہوتا ہے بیٹا کہیں بھی اگر آپ کی برف باری زیادہ ہوئی برف آپ کے لیے جو ہے پروبلم بنانے لگ گئی ہے کیا بنانے لگ گئی ہے تو ہم کیا کریں گے اوپر سے اس کے اوپر سنو ڈالیں گے کہ اس کے سی طریقے سے ہوتا ہے ہیلی اکپٹر اور ڈرون کے خوابی ہوتا ہے کس طریقے سے ہلیکاپٹر اور ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے اندر شاید اس طریقے سے نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے نا مینویلیس کو ہم جا کے ڈالتے ہیں تو میلٹنگ آف سنو کے لیے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے سنو وغیرہ سنو فال اگر زیادہ کئی پرابلم گریئٹ کر رہی ہو تھی جب ڈلتا ہے تو خودی سنو میلٹ ہو جاتی ہے راستہ کھل جاتا ہے کیا کھل جاتا ہے راستہ سوڈا ایش کس میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد راک سالٹ سوڈا ایش میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹوٹ پیس جو ہم لوگ گھر میں ٹوٹ پیس کرتے ہیں اس میں بھی راک سالٹ ڈلابہ ہوتا ہے اس میں کیا ڈلابہ ہوتا ہے راک سالٹ آرٹیفیشل ربل ربر کس میں آرٹیفیشل ربر میں اچھا شوئنٹس یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا جتنی بھی چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہے کہ آپ نے اس کی distribution یاد کرنی ہے اس کے علاوہ اس کے areas یاد کرنے کیا یاد کرنے ہیں areas اور کم سے کم بھی آپ نے چار uses یاد کرنے تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں کیوں آپ پاسوے پر جب ہی کر پائیں گے جب آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس metallic minerals کیا ہیں metallic minerals metallic minerals کے سار areas وغیرہ یاد کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نئی بیٹس کی areas وغیرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے iron ore iron ore کان کان استعمال ہوتا ہے iron ore basically سب سے پہلے discuss کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے سر بتا دیں iron ore جو ہے وہ iron کی بالکل raw form ہے iron کی کیا انسی form ہے raw form جب iron جو ہے لوہ آزمین کے نیچے سے نکلتا ہے تو وہ صورت کے اندر نہیں ہوتا جس صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے صورت میں نہیں ہوتا وہ کسی اور صورت میں ہوتا ہے کسی اور form کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیمسٹی کے جو سوئنٹس ان کو یہ بات پتا ہوگی وہ کسی اور فارم میں ہوتا ہے اس کے لئے امپیورٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمیں وہ صاف کرنی پڑتی ہیں تو سب سے پہلے رو فارم کہلاتی ہے آئرن اور آئرن اور بھائی کہاں کا استعمال ہوتی ہے سٹیل میں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے آئرن کہاں پہ استعمال ہوتا ہے آئرن سٹیل بنانے میں استعمال ہوتا ہے کنسٹرکشن کے اندر استعمال ہوتا ہے ویہیکل گاڑی بائک کی ٹریک وغیرے جیتے بھی ویہیکلز ہوتے ہیں وہ کس کے بنے میں ہوتے ہیں آئرن کے بنے ہوتے ہیں یہ بات تو سب کو پتہ ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کمدر کے اوپر کس کے اوپر کمدر کے اوپر سرک کنسٹرکاں نمائے استعمال ہوتا ہے endless Teles感覺 Does sir kenn drew applications کے اندر کیسے استعمال ہوتا ہے winding کے اندر استعمال ہوتا ہے کانستعمال ہوتا ہے winding کے اندر کسی بھی ایکسٹرکل اپلائنس کی اگر موٹر کھول کے دیکھیں گے آپ تو اس کے اندر کوپر کی وائنڈنگ ہوئی بھی ہوگی اچھا آخری ہمارے باس کروم آئیٹ کیا ہے؟ کروم آئٹ کروم آئٹ کھانا کھانا استعمال ہوتا ہے دو اس کی یوزر آپ یاد کرلیں انف ہوں گے ریلوے کے اندر استعمال ہوتا ہے اور بریجز بنانے ہمumbu استعمال ہوتا ہے کہا استعمال ہوتا ہے؟ ریلوے میں اور بریجز میں ریلوے ٹریکز جو ہوتے ہیں ان کو بنانے میں اور بریجز میں یہاں جا کے ہماری آج کی ویڈیو سوئنٹس کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ میرے نوٹس چاہیے ہوں تو میرے نوٹس لینے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرا واتس اپ نمبر اس کے اوپر میسج کرنا ہے میں دسکرپشن کے اندر اپنا کانٹیکٹ نمبر لگا دوں گا آپ لوگوں نے مجھے واتس اپ پر میسج کر دینا ہے آپ لوگوں کمپلیٹ نوٹس مل جائیں گے ٹھیک ہے سوئنٹس تو یہاں جا کے ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ پاس پیپر کے اوپر ہوگی کس کے اوپر ہوگی پاس پیپر کے اوپر منرل لیسورسز کا اپنی چیپٹر ختم کر دیا آپ کریں گے ہم پاس پیپر ٹھیک ہے انشاءاللہ جتنے بھی اس کے پاس پیپر ہوں گے انشاءاللہ جتنے بھی اس کے پاس پیپر کریں گے ٹھیک ہے کیوں کریں گے تاکہ آپ لوگوں کانفیڈنس آئے آپ لوگوں کانفیڈنس آئے آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ پیپر کے اندر کیسے آتا ہے ٹھیک ہے جب پیپر کے اندر آتا ہے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ پیپر کے اندر کیسے آتا ہے جب ہی آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا اس میں کلاس میں جب بھی آپ کو ٹیس دینا ہے ٹھیک ہے آپ کے موق اگزامنیشن ہوں گے سکول کے اندر کوچنگ کے اندر وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کانفیڈنس دے گا اور ظاہر سی بات ہے سی آئی کا جب پیپر ہوگا تو آپ بغیر پاس پیپر کے وہاں پہ جائیں نہیں سکتے آپ لوگوں کو پاس پیپر کرنا ضروری ہے آپ لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پیپر بسکلی آتا کس طریقے سے ہے ٹھیک ہے تو یہاں جا کے سوئنٹس ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے مجھے امید ہے سوئنٹس آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ ساک شیئر کیجئے گا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور اس کے علاوہ سوئنٹس آپ لوگوں نے اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے کیونکہ آپ کا فیڈبیک جو ہے نا وہ ایزا فیول ورک کرتا ہے اور ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے رہیں تب تک مجھے زیادت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ